اسلام علیکم میں ایم گلدیز آپ تمام حضرات کا تحریک پانڈ میں استقبال کرتا ہوں نا دن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اٹھاروں ستاون کے غدر کے بعد سے جس غیر منقسم ہندوستان کی ابتداء ہوئی تھی اس کے تمام شہروں میں کسی اور شہر کو فضیلت حاصل نہ ہو سکی جو فضیلت علیگر کے حصے میں آئی اگر ہم علیگر کا موریخانہ جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر سیورا چوہان کو شکست دینے والے شہاب الدین غوری کے جانسار غلام قطب الدین ایبک اسلام کے وہ پہلے سپاہی تھے جنہوں نے علیگر میں گیارہ سو چورانوے اسوی میں مسلم سلطنت کی خشتے اول رکھی تھی اور سلطنت غلامہ کے حسام الدین علیگر کے اولین مسلم گورنر مقرر ہوئے اور سلطنت غلامہ میں ہی علیگر شہر کے تاریخی محلے اوپرکورٹ میں قطب مینار کی طرز اوپر بلبن نے مینار بلبن تعمیر کی جو بدنصیبی سے آج سب تاریخ کے صفحات میں ہی جلوگر نظر آتی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تف سے ہی لوگ آتے گئے اور کارمہ بنتا گیا چنانچہ جہاں علیگر اپنے ابتدائی دور سے ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے تو وہیں محلہ بالائی قلعہ یعنی اوپرکورٹ روز اول سے ہی علیگر کے سینے میں دل کی طرح دھڑکتا رہا ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے خال خال افراد ہی واقف ہیں کہ برے صغیرے ہند میں مسلم خواتین کی تعلیم و تربیت کو لے کر جس عظیم تحریک کی شروعات شیخ عبداللہ اور ان کی رفیقہ حیات وحید جہاں بیگم نے کی تھی اس کا چشمہ کہیں اور نہیں بلکہ اوپر کوٹ سے ہی پھوٹا تھا جو شدہ شدہ اے ایمیو عبداللہ گرس کالیس کی شکل اختیار کر گیا ناظرین عبداللہ گرس کالیس کی پرمان چڑھنے کی داستان کا آغاز انیس سو دو میں اس وقت ہوا تھا جب سرسید کی قائم کردہ آل انڈیا مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسے میں شیخ عبداللہ کو سیغے تعلیم نصمہ کا سیکریٹری منتخب کیا گیا تھا کیونکہ شروع سے ہی شیخ عبداللہ خواتین کے تین اپنے پہلو میں ایک درد مند دل رکھتے تھے ناظرین شیخ عبداللہ کی تحریک تعلیم نصمہ کے خواب کو اس وقت تعبیر مل گئی تھی جب ان کی شادی دو فروری انیس سو دو میں پرانی دہلی کے کوچھے چیلان کے مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے مرزا محمد ابراہیم بیک کی ایک نیک اور تربیت یافتہ روشن دماغ بیٹی وہی جہاں سے قرار پائی تھی جو اردو فارسی حساب اور انگریزی کی ابتدائی تعلیمات سے آراستہ تھی شادی ہوتے ہی ان کے پڑوس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس قدر پیٹا کہ وہ فوت ہو گئی اور اس کے مرنے پر کسی نے افسوس تک نہیں کیا بلکہ یہ کہہ کر معاملوں کو رفع دفع کر دیا کہ وہ سیدھے جنت میں چلی گئی ہے لہٰذا اسی روز سے ہی شیخ عبداللہ اور وہی جہانے لڑکیوں کے لیے مدرسے کے قیام کی کوشش کرنا شروع کر دیں حالانکہ مسلمانوں میں لڑکوں کی تعلیم عام کرنے کے لیے سرسید کو جس قدر پاپڑ بیلنے پڑے تھے اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تعلیم نصمہ کو فروغ دینا تھا کیونکہ مسلم گھرانوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ذکر کرنا تک گناہ سمجھا جاتا تھا باہر کے مسلم خواتین کی فلاہ و بیبود کے سلسلے میں شیخ عبداللہ اور ان کی بیگم وحید جہان کے شب و روز یہ سوچنے میں گزرتے تھے کہ آخر کس طرح مسلمانوں کی توجہات لڑکیوں کی تعلیم کی جانی مفضول کرائی جائے اور کس شہر میں لڑکیوں کے لیے اسکول کھولا جائیں اس طرح بہت ہی غور و خوص کے بعد شیخ عبداللہ و وحید جہان نے مدرسہ قائم کرنے کے لیے علیگر کو ہی منتخب کیا کیونکہ سرسیت کا علیگر شہر بھی عالم میں انتخاب تھا بہرحال خواتین کی تعلیمی مہمی شیخ عبداللہ کی فیملی کا بڑا ہاتھ تھا اس طرح شیخ عبداللہ نے تحریک تعلیم نصمہ کے ارتقاء کے لیے جولائی انیس سو چار میں ایک مہنامہ رسالہ خاتون علیگر سے جاری کیا تھا جب رسالے کی وساطت سے شیخ عبداللہ نے لڑکیوں کے لیے اسکول شروع کرنے کی بات کی تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا جو طرفہ یہ چیمی گوئیوں ہونے لگیں کہ اب مسلمان لڑکیوں کو دین سے دور کرنے اور فرنگیوں کے طریقے اختیار کرنے کا فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس قسم کا ماحول اس لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سرسیت کے منصوبوں کے خلاف پہلے سے ہی کھڑی ہوئی تھی لہذا رسالہ خواتین پر بھی ہم اثر اخبارات نے مخالفانہ مضامی لکھنے شروع کر دیئے جس میں ایک مضمون جانشین سرسید سید مہدی علی المعروف نوام محسلم ملک کو لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس رسالے کو بند کرا دیجئے کیونکہ اس رسالے کی وجہ سے محمدن انگلو اورینٹل کالیج کو نقصان پہنچے گا چنانچہ نوام محسلم ملک نے رسالے خواتین کی مافقت میں ایک مضمون لکھا جس کے ذریعے معترضین کا مو بند ہو گیا اس طرح رسالہ خاتون جاری ہی نہیں بلکہ اس کو بہت فروغ بھی ملا اور اس رسالے کی وسیلے سے ایک قیمتی لیٹیچر خواتین کے مطالعے کے لیے جمع بھی ہو گیا تھا اس کے بعد نومر انیس سو چار میں علیہ حضر نباف سلطان جہاں بیگم والیے بھوپانہ شیخ عبداللہ کی لڑکیوں کے لیے مدرسہ قائم کرنے کی امداد کے واسطے دی گئی درخواست کو منظور کرتے ہوئے سو روپیہ ماہانہ امداد کی منظوری دے دی جب اس منظور شدہ خط کو وحی جہاں بیگم نے دیکھا تو انہوں نے فوراً وضو کر کے شکرانے کے دو نفل عدد کیے ناظرین اس کے بعد شیخ عبداللہ لیٹرین گورنر کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں انہوں نے ان سے کہا کہ بغیر مدرسے کہ کوئی گرانڈ ملنے کا قائدہ نہیں ہے پہلے آپ جا کر کوئی مدرسہ تو قائم کریں لہذا اس کے فوراً بعد ہی ایک استانی کی تلاش کر کے شیخ عبداللہ اور وحی جہاں بیگم نے نومر 1906 میں اوپر کورٹ کے محلہ ٹنڈن پالے میں دو روپیہ ماہانہ کے قرائے کے مکان میں ایک لڑکیوں کے اسکول کا آغاز کیا پہلے ہی روز سترہ لڑکیوں کا داخلہ ہوا تھا لیکن ناظرین لڑکیوں کے مدرسہ باقائدی سے 1907 میں جاری ہوا تھا کیونکہ دو ڈولیوں لڑکیوں کے لانے لے جانے کے لئے قرائے پر لی گئی تھی جن پر چھے کہار ملازم رکھے گئے اور فائز کی گئی استانی کو قرآن کی تعلیم دینے پر معمور کیا گیا علاوہ اذنی خود وحی جہاں بیگم نے اپنی بہنوں سکندر جہاں بیگم اور سعی جہاں بیگم کے ساتھ لڑکیوں کو اردو ایلیمنٹری فارسی اور ریاضی وغیرہ مضامین کی تعلیم دینی شروع کر دی اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ عبداللہ اور وحی جہاں نے نہ صرف یہ کہ اسکول شروع کیا تھا بلکہ بزاد خود دونوں مسلمانوں کے گھر جا جا کر ان کو اپنی بیڑیوں کو اسکول میں بھیجنے کے قائل اور ان کی حمد افضائی بھی کرتے تھے نادی ادھر جب لڑکیاں مدرسے میں آنا شروع ہو گئیں تو ادھر گانیا نام کی ایک انسپیکٹریس یعنی معاینہ کار خاتون نے مدرسے کا معاینہ کیا تو شیخ عبداللہ اور خصوصاً وحی جہاں کی اسکول سے دلچسپی اور ان کی انتظامی صلاحیتوں اور محنتوں کا احساس کرتے ہوئے ایک مصبت ریپورٹ حکومت کو پیش کر دی اور اسی ریپورٹ کی بنیاد پر مہد ڈیڑھ مہا کے عرصے میں سترہ ہزار یکمشت اور ڈھائی سو روپیہ مہاوار کی گرانٹ حکومت کی جانب سے اسکول کو منظور ہو گئی اور اس کے بعد جہاں شیخ عبداللہ کی احمد بڑی تو وہیں وہی جہاں کی مادرانہ شفقت کے باعث لڑکیوں کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہونے لگا اور اس طرح انتظامات کو بھی وسیع کیا گیا اور ڈولیوں اور کہار بڑھانے کے علاوہ ایک مکان کرائے پر لے کر اس میں لڑکیوں کی رہنے کا انتظام بھی کر دیا گیا یعنی بورڈنگ ہاؤس کی بھی شروعات کر دی گئی تھی اب جیسے جیسے اسکول ترقی کر رہا تھا ویسے ویسے اس کی مخالفت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور مخالفت کرنے والوں کی یہ دلیل تھی کہ آج تک مسلم حکومتوں میں کہیں بھی لڑکیوں کے لیے مدارس قائم نہیں کیے گئے ہیں لہذا زنانہ مدارس کا قیام اسلامی روایت کے منافع ہیں اور اس کے علاوہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ پردہ ختم ہو جائے گا لہذا مدرسے کی مخالفت درجے تک ہونے لگی کہ شہر کے لانڈے اور شہدے ڈولیوں کے پردے اچھال اچھال کر بھاگنے لگے لیکن جب شیخ عبداللہ کو اس کی شکایت ملی تو انہوں نے بزاتے خود بھرپور ایکشن لیا اور جب ایک مرتبہ شیخ عبداللہ نے ان لانڈوں کی قمچیوں سے پٹائے کی تو اسی روز سے لانڈوں کی حمد نہ ہوئی کہ وہ پردے اچھالتے بلکہ اس کے بعد سے یہ ہوا کہ جب ڈولیاں ان کے پاس سے گزرتیں تو لانڈے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جاتے کہ یہ شیخ عبداللہ کی ڈولی ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا اس طرح وقت گزرتا رہا اور اسکول میں لڑکیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا رہا لہذا انیس سو آٹھ میں جہاں بیاری لڑکیوں کا اندراج ہوا تھا جنوری انیس سو نو تک یہ تعداد سو تک پہنچ گئی اس طرح جس عمارت میں اسکول چل رہا تھا وہ اب نہ کافی تھی اس لیے انیس سو دس میں اوپر کورٹ کے ہی ایک محلہ بنی سرائیلان میں ایک کشادہ مکان کو کرائے پر لے لیا گیا اور اسی مکان میں اس مدرسے کو منتقل کر دیا گیا نادن حالی میں اللہ کو پیارے ہو جانے والے محب سرسید منحاج فردوسی کے مطابق محلہ بنی سرائیلان میں اب اسی اسکول والی جگہ پر ایک شادی گھر الرحمان کے نام سے قائم کر دیا گیا ہے چنانچہ مہر ڈیر سال کے عرصے میں لڑکیوں کے یہ نورمل اسکول جب پرائمری سطح کا امدہ اسکول بن چکا تو شیخ عبداللہ نے اس کے لیے شہر کے باہر مدرسے کے مکانات یعنی بورڈنگ ہاؤس تیار کرنے کا مسمع مرادہ کیا اور ادھر پہلے سے ہی انیس سو پانچ میں شیخ عبداللہ میریس روٹ پر واقعہ نانک رائے کے باقی تیرہ بھیگہ زمین اپنی کوٹھی کے لیے خرید چکے تھے ناظرین قابل ذکر بات یہ ہے کہ شیخ عبداللہ مولانا حالی سے بورڈنگ ہاؤس کا سنگ بنیاد جولائی انیس سو گیارہ میں رکھوانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنی بیماری کے سبب اس تاریخی کارنامے کو انجام نہ دے سکے چنانچہ اس کے بعد یو بی کے قائم مقام لیفٹنین گورنر کی اہلیہ یعنی میسیس پورٹر نے سات نومبر انیس سو گیارہ میں اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جس کی عمارت انیس سو تیرہ میں مکمل ہو گئی تھی اس کے بعد یکم مارچ انیس سو چودہ کو نواب سلطان جہاں بھوپا نے اس گلز اسکول کے بورڈنگ ہاؤس کا افتتہ ایک شاندار تقریب میں کیا اس بورڈنگ ہاؤس میں اول روز نو لڑکیاں داخل ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو بائیس میں مہریس روڈ پہ شیخ عبداللہ نے اپنا مکان عبداللہ لوج تعمیر کرا لیا اور شہر کے مکان سے اس مکان میں چلے آئی یہاں آنے کے بعد وہی جہاں بیگم کو مدرسے کی نگرانی میں بہت آسانی ہو گئی پھر تدریجن یہ مدرسہ انیس سو اکیس میں گلز ہائی اسکول اور انیس سو انتیس میں انٹرمیڈیٹ کی حیثیت سے علیگر مسلم یونیورسی سے ملحق ہو کر انیس سو ارتیس تک ویمنز کالیج ہو گیا اور پھر آگے چل کر یہ ادارہ عبداللہ گرز کالیج کے نام سے مشہور ہو کر علیگر مسلم یونیورسی کا حصہ بن گیا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے سرسیت کی پیدا شدہ علیگر تحریک کے ایک ونگ یعنی تعلیمی تحریک کے نقوش پر چل کر خواتین کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کے بغیر سرسیت کا یہ چمن یقینا خالی خالی محسوس ہوتا نادنی یہ بات بھی ہم آپ کو گوش گزار کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ شروع سے ہی اسکول کی بچیوں نے ان دونوں شخصیات کی شفقتوں اور محبتوں کا صلح یہ دیا کہ شیخ عبداللہ کو پاپا میاں اور وحید جہاں بیگم کو آلہ بی کے نام سے پکارا اور اس کے علاوہ موین کولیج کو بھی امتیاد حاصل ہوا ہے کہ اس نے اپنے محسوسنوں کو یعنی شیخ عبداللہ وحید جہاں سے یقصہ یقیدت قائم رکھتے ہوئے عبداللہ گرس کولیج کا یوم تحسیس ان کی تاریخ نکاح دو فروری کو یوم بانیان یعنی فائنڈرز ڈے کے طور پر حصال منانے کا احتمام کیا ناظرین آج شیخ عبداللہ جیسی شخصیات کی اشد ضرورت ہے تاکہ صحیح معنوں میں سر سید مفخان کے اس آخری پیغام کو عملی جامع پہنایا جا سکے جس میں سر سید نے کہا تھا کہ میرے عزیز بچوں آپ ایک خاص اسٹیج تک پہنچ چکے ہو اور ایک چیز یاد رکھو کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تب مجھے چوت طرف تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ہر طرف مجھے گالیاں دی گئی تھی میرے لئے زندگی اتنی کٹھن بن گئی تھی کہ میں بہت بڑا ہو گیا میرے بال جھڑ گئے میری بینائی بھی کمزور ہو گئی لیکن اپنے مشن کو نہیں بھولا میرا ارادہ کبھی کمزور نہیں پڑا میں نے یہ ادارہ آپ کے لئے بنایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ادارے کو دور دور تک پہنچائیں گے تب تلک جب تلک کے ہر سو اندھیرہ ختم نہ ہو جائے آخر کار ناظرین ہم یہ کہتے ہوئے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں کہ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھون چراغے رخ زیبا لے کر ناظرین اگر آپ کو تحریک پوائنٹ کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کھلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں خدا حافظ